بسم اللہ الرحمن الرحیم سعود ایشہ میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو عطا شاہد کا سلام قبولو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے کچھ خورم ہوں گے اس دبا ہمارا پروگرام کچھ لے ہوا ہے کچھ ذاتی مصروفیات کی ویسے جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں ہمارا آج بھی موضوع مشک کے وسطہ اور مشک کے وسطہ میں جنگ بلکہ جنگ نہیں جو قیامت پر پاک کی گئی ہے غزہ میں وہ ہے لیکن اس کے علاوہ ہم اپنے ملک میں جو ایک انڈرنیت جنگ جاری ہے میں اس کو دو آئیڈیالوجی کے درمیان جنگ کہتا ہوں ایک وہ ہے جو جس کو ہم ٹرورزم کہہ رہے ہیں یعنی پاکستانی کے طریقے طالبان کا پاکستانی فورسز پہ پاکستان کے سیولین پہ اٹیکس اور پھر کچھ دنوں پہلے میاں والی بیس پر اٹیک ایک بڑا سگنیفیکنٹ ایون تھا تو طریقے طالبان والے چاہتے کیا ہیں تو میرا خیال میں ہمیں اب کچھ زیادہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے وہ وہی چاہتے ہیں جو کچھ کابل میں ہے کابل میں آپ دیکھ لیں کابل کی گورنمنٹ کو دنیا کی کسی گورنمنٹ نے تسلیم نہیں کیا کچھ لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں جس میں چائنیز بھی ہیں ان کے اپنی انٹریسٹ ہیں ریشنز بھی ہیں اور ہم پاکستانی بھی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن ہم نے تو اپنا بیسٹر بھی وہاں رکھا ہوا ہے لیکن ہم نے فارملی اس گورنمنٹ کو ریکنائز نہیں طالبان کی گورنمنٹ کو ریکنائز نہیں کیا ہم طالبان سے جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں دو چیزوں کی طور پر رکھتے تھے ایک عدل اور دوسرا حسان تھا عدل تھا کہ وہ عدل کرتے کہ جس کنٹری نے جس ملک نے ان کیوں سپورٹ کیا اور وہ دوبارہ واپس آئے تو اس کنٹری کے ساتھ انہیں کچھ زیادہ وفا نہیں کی دوسرا تھا حسان کہ ہم نے ان پہ حسان بھی کیا تو حسان کا بدلہ تو ان کو حسان سے دینا چاہیے تھا وہ وہ بھی نہیں کر رہے اور طریقہ طالبان کی جو کاروائیاں جب سے طالبان آئے ہیں اور جو پاکستان میں انہیں تشدد کیا جو خون کی لہریں بھائیں جو ہمارے جوان اور فوجی افیسرز انہیں کرنل لیول تک کی افیسرز شامل ہیں شہید ہوئے اب تو پرائیم ریسٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ جب سے طالبان آئے ہیں ان کاروائیوں میں زیادہ شدت آئی ہے تو ہمارے ملک میں دو طریقے ایک طریقے طالبان چل رہی ہے اور دوسرا ہے بلوچ جو مومنٹ ہے بلوچ انڈیپینڈنس مومنٹ جو یا بلوچ ایجنسی ہے اس کے پیچھے تو ہمارے دوست ملک انڈیا کا ہاتھ ہے تو وہ اس وقت تک باز نہیں آئیں گے جب تک ہم کوئی اپس میں تلقات میں بہتری یا پیشرف نہیں کرتے میرا اپنا ذاتی موقف تو یہ ہے کہ ہمیں اب مزید انڈیا کے ساتھ جنگ کا بحول نہیں رکھنا چاہیے ہم خود ہی اپنے اس ملک میں کوئی ایسا سسٹم قائم نہیں کر سکے کہ جس سے عام لوگوں کا فائدہ نہ ہو ہاں بتا ہم نے وہ سسٹم ضرور قائم کیا ہے جس سے الیٹ کا فائدہ ہو رہا ہے جو کلاس میں کلاس کو آپ کو بتاتا دوں وہ کونسی کلاسز ہیں وہ آپ کے بزنسمنٹ ٹاپ کے بزنسمنٹ ہیں وہ آپ کی ٹاپ کی ملٹری بیورکرسی ہے وہ آپ کی ٹاپ کی سیول بیورکرسی ہے اور اس کے علاوہ جو لوگ ٹاپ کے پولیٹیشن ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ملکر انکلویین اور پھر ٹاپ کی جوڑشری ہے یہ لوگ انجائے کر رہے ہیں ان کے لیے ایک ڈیفرنٹ پاکستان ہے جس میں ان کو میڈیکل کی سورتیں مزید سور ہیں ایڈیوکیشن کی سورتیں مزید سور ہیں بجلی مزید سور ہیں ریاستی مزید سور ہیں اور تمام اور باقی پورا کا پورا پاکستان کا آپ حال دیکھ لیں اسلامباد سے پانچ کلومیٹر ادھر چلے جائیں یا دس کلومیٹر ادھر چلے جائیں ہمارے اپنے آپ گاؤں میں جو گاؤں ہیں ان گاؤں کو جا کے اسلامباد کے جو جو دہی علاقہ ہے وہی دیکھ لیں تو آپ کو علم ہو جا جا کہ ہمارا کیا حال ہے ہماری ایک نوجوانو کی ایک بڑی کھیپ تیار ہو گیا رہی کیونکہ ہم پاپولیشن کو کنٹرول نہیں کر سکے کچھ بھی وجہات ہوں انفرچولیٹی ہم نے کسی کام کو سیریسلی نہیں کیا کہ یہاں لوگ کیمیرکل کا دودھ بنا سکتے ہیں یہاں آپ کو وہ ڈاک کا گوشت دے سکتے ہیں ڈنکی تو چلو پھر بھی ٹھیک ہے ڈنکی چلو یار ہم کھائی لیتے ہیں تو ڈاک تو نکھلاو لیکن ڈاک بھی نکھلا دیا اور باقی یعنی کہ کوئی آپ دیکھیں گے یہ کنٹری اسلام کے نام کے بڑا ہمارا ہر وقت ہوتا ہے کہ ہم اسلام کے نام پہ یہ کنٹری بنا تھا اور یہ جناب بڑی ویلفر سٹیٹ ہوگی اب آپ کے سامنے ہے کہ یہ کتنی ویلفر سٹیٹ بنی ہے اور کون لوگ اس کو ویلفر سٹیٹ نہیں بننے دے رہے اور ایک اور خطرہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ خالستان والے ہیں جو خالستان جو ہے وہ اپنا اگرچہ وہ باہر کی طریق ہوا زور یورپ میں وہ اپنی ووٹنگ ویرہ کلا رہے ہیں لیکن وہ تھوڑی بہت میرا خیال میں ان کا کنٹرول میں رہنا بھی ہمارے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ ان کے تمام مقدس مقامات تو پاکستان میں کرتار پورتہ ہم نے خود کھول کے دیا پنجہ صاحب جو ہے حسن عبدال ہے جی اور پھر ان اپنا جو ان کی جنم بھونی ہے بھومی ہے وہ بھی پاکستان میں ہے تو ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ وہ اگر وہ طاقتور ہوئے یا وہ کوئی علیہ دا کینٹرولی جو ابھی فیل حال تو نظر نہیں آ رہا بنانے تو ان کا زیادہ تار پھر زور ہماری درف ہوگا ہم انٹرنلی بھی ویک ہیں اور مزید ویک ہوں گے اگر ہم نے اپنی پالیسیز کو بدلانا جس کی مجھے کوئی بظاہر تو صورت نظر نہیں آ رہی تو صورتحال یہ ہے کہ ہم نے شروع کیا تھا میڈلیس سے لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ کیسی یہاں اسٹیبلشمنٹ بن گئی ہے میڈلیس کو آپ غزہ کو مسلمان چھوڑ دیں لیکن ہمارا ایک سٹانس تھا ہمارا ایک سٹانس ہنیشہ سے رہا ہے یو این میں بھی رہا ہے کہ ہم جو قومے دبی ہوئی ہیں جو سب ڈیوڈ ہیں لائک ساؤت افریقن تھے لائک جو افریقن دوسرے کنٹری تھے الجیریا کی اور مراکو کی ازادی میں ہم نے بڑا رول پلے کیا ان کے لیڈرز کو ہم نے پاسپورٹ تک دی لیکن اب جب غزہ میں ٹھیک ہے اگر جو حماس نے خلطیاں کی ہیں یا جو حماس نے اٹیک کیا ہے وہ اپنی طرف اس کے جواب میں اسرائیل کو یہ حق حصل ہے کہ وہ بارہ ہزار لوگ سیولین کو مارتے ہیں اور اس میں سے چار ہزار سے زیادہ بچے ہیں بھئی یہ کہاں گا ہے یہ تو سیدھا سیدھا وار کرائمز ہیں اور ان وار کرائمز میں ہم بھی شامل ہیں کیونکہ ہم نے روکنے میں کوئی بہت اثر انداز والا رول ادا نہیں کیا ہم سے زیادہ تو جو پروٹیسٹ ہے وہ لینن امریکہ دوسرے کنٹریوں میں ہوئے اور چھوٹے چھوٹے کنٹری بولیویا اس طرح کے کنٹری آواز اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی اس جنگ کو بند کرو ہمارا ایرون غزہ میں جو بارہ ہزار لوگ نیتن جاؤ نے شہید کر دیئے جس میں عورتیں اور بچے شامل ہیں ہم حاصل کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو کیا بچوں کو ختم کر کے آپ نے کر لیا چل بارہ ہزار لوگ آپ نے ختم کر لیا تو باقی جو باقی بائیس لاکھ ٹو پائنٹ ٹو میلین لوگ وہاں پہ ہیں ان کا آپ کیا کریں گے کیا آپ اکوپیشن پہ ری اکوپیشن کریں گے تو یہ میرے دوستوں اور میرے سننے والوں بڑے سیریز قسم کے سوالات ہیں کہ اس وقت وہ پاور کے نشے میں پاور کے نشے میں قیامت دھا رہے ہیں وہ انہیں آسپیٹرز کو نہیں بخشا انہیں اور تو بچوں کو نہیں بخشا اور میں نے اس سے پہلے پرگرام میں بتایا تھا کہ ان کا پرگرام نہیں اس سے کوئی رز نہیں اسرائیلیز کو اس سے کوئی رز نہیں کہ کتنے لوگ مار جاتے ہیں وہ وہاں اپنا کنٹرول قائم کرنا چاہتے ہیں لیکن سوچنا یہ ہے کہ کیا وہ کنٹرول قائم کر سکیں گے اس جو ہولناک بربادی اور تباہی باہر کی گئی ہے اس کو دیکھ کے تو ویسٹ چونگ اٹھا ہے اس کو دیکھ کے تو لیٹن امریکہ کنٹری بول اٹھے ہیں اس کو دیکھ کے تو چھوٹے چھوٹے کنٹری باتیں کر رہے ہیں اور اس میں مسلم دنیا کا انتہائی شرمناک کردار ہے بھئی آپ اس حد پر ہی آسکے کہ یہ فوڈ اور آئل تو اس کو بند کریں ہم نے آزربائیجان کو سپورٹ کیا تھا تو اب آزربائیجان کو ہمیں اسے پریشرائز کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی بند کرو تیل دینا ان کاتلوں کو ہم یہاں دیئے خلاف نہیں لیکن یہ زائنسٹ جو بچوں کو خلاق کر رہے ہیں جنہوں نے جنو سائٹ پر پاکی ہوئی ہے یہ انٹرنیشنل والر کرائمز یو این نے خود بھی کہہ دیا ہے کہ یہ انٹرنیشنل والر کرائمز ہیں اردگان نے کہہ دیا ٹھیک ہے جی اردگان سے کہنا نہیں اس کو کچھ عمل بھی کرنا چاہیے تھا جو نہیں ہوا ہم ہمارا اپنا کنٹری ہمیں بعض دفعہ یہ سوچنا پڑتا ہے کہ جی ہمارا جو نیوکلیر ڈیٹرنٹ کیا کوئی کام کرے گا یہ کیا ہم نے یہ جو اپنے نیوکلیر میزیلز ویڈا ہیں اگر یہ صرف مطلب ہے کہ ڈیٹرنٹ ہی رہنا ہے میں ایڈوکیٹ کر رہا ہوں کہ کوئی ہم ایسی نیوکلیر وار شروع کریں لیکن کچھ جو فورس فل ان قسم کا فریشر ہے وہ تو ہمیں ایک ریٹ کرنا چاہیے تھا کسی طرح مل کے ہمارا ہم کہتے تھے کہ ہم ہم بڑے یون میں رول پلے کرتے ہیں ہم وائی سی میں بڑا ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں میں خود وائی سی میں کام کرتا رہا ہوں ان کی پاکستان ڈیسک وائی سی پہ کام کرتا رہا ہوں ہمارا رول رہا لیکن اب تو مجھے وہ رول نظر نہیں آرہا تو غزہ کے یہ جو بارہ ہزار شہید ہیں یا بارہ ہزار لوگ کا لہو ہے اس نے ہمارا ہاتھ پہ شامل ہے کیونکہ اگر آپ نے اس ہاتھ کو روکا نہیں تو پھر آپ قسموں سے آگیں گے کہ ہم اسلام کے دائی اور ہم نے یہ سٹیٹ اسلام کے نام پہ حاصل کی تھی میں خیال وہ ہم نے نعرہ لگایا تھا اور اپنے مقاصرت کو ہم نے حاصل کیا ہے اور اپنے جو اب بھی وہ جو اپنے پرسل گینز ہیں ان کی طرف ہم گامزن ہیں ہم نے تو اپنی گورنمنٹ کو بھی کسی کے کہنے پہ چینج کر دیا ہمیں نہیں علم کے تھوڑی بہت تو ڈپلومیسی چلیں ہم پچیسی سال کام کر کے میں نے بھی سیکھی ہے دیکھے ہیں اور لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے پریزیڈنٹ کو دیکھا ہے ان سے ملا ہوں اور اپنے دوسرے کنٹریز کے امبیسٹر کے ساتھ کافی ڈسکشنز ہوئی ہیں دوسرے کنٹریز کے جنرے ڈپلومیٹ کے ساتھ بات ایک بات چیز جاری رہی ہے اور میں نے یونس کاب میں کام کیا اس کے علاوہ میں ڈی ایٹ کا ملک کمیشنر رہا تو میں ساری چیزیں یہ کرتا رہا اور اتنا تو ہم سمجھتے ہیں لیکن مجھے نہیں سمجھا رہی کہ ہم نے اتنا بزدلانہ کردار اس وقت کیوں ادا کیا ہے دیکھیں نا تالبان کی گورنمنٹ ہماری فیور میں ہے یہ میں نے آس سے چار پانک مینے پہلے جو پروگرام کیا تھا جو میں نے چند پہلے پروگرام میں اس میں کہا تھا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تالبان کی گورنمنٹ کابل میں آپ کے لیے سپورٹی ثابت ہوگی تو یہ آپ کی بڑی گلت فہمی ہے دیکھیں ان یہ کا ایڈیالوجی کا فرق ہے ٹوٹلی ایڈیالوجی کا فرق ہے اور فرق یہ ہے کہ وہ اپنی شریعت اسلام کی اپنی توضیح اور تشریح پیش کرتے ہیں انہوں نے بند کر دیا ہے خواتین کو جو رسول اکر صلی اللہ علیہ وسلم جانے میں بند نہیں تھی حضرت عائشہ نے قیادت کی اگرچہ وہ غلط جنگ کی قیادت کی لیکن قیادت تو کی اسی طرح خواتین نے رسول اکر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا مرم پٹھی کی آپ کی وائف حضرت خریجہ خود ایک بڑی تاجرہ تھی آپ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے اس وقت تو آپ کا رشتہ جو ہے وہ نہیں چڑھا تھا بعد میں آپ ازواجی زندگی بند کے آپ اتنے اچھے ان کو لگے ان نے آپ کو اپنا نکاح کا پیغام بیجا تو یہ تو آج سے چودہ سو سال پندہ سو سال پہلے بھی نہیں تھا تو یہ جو طالبان ہے یہ اسٹرون ایج میں لے کے جا رہے ہیں تو کیا آپ اس کو ریپلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد میں کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیوں کو بند کر دیا جائیں تمام خواتین ہماری جو کام کر رہی ہیں ان کو گھر میں ہی دیا جائیں ہم اب واپس جانا چاہتے ہیں تو اگر آپ طالبان کی گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے رہیں گے جہاں تک وہاں کوئی انکلسف گورنمنٹ جس میں تاجک بھی ہوں اوزبک بھی ہوں جس میں لبرل بھی ہوں تمام لوگ ہوں صرف طالبان نہ ہوں باقی لوگ بھی ہوں جب تک وہ گورنمنٹ نہیں بنتی ہمارے یہاں یہ جو شہر انگیزی ہے یہ ٹیررزم ہے یہ جاری رہے گا اور گاڈ فرپیٹ کہیں ہم تھک نہ جائیں اور انسرجنسی جو ہے جو آخرچہ لو انسرجنسی اس وقت ہے لیکن پھر بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ جو روستان میں ہے ہمیں بھی کر رہے ہیں ہمارے جو یوتھ ہیں ان کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے اوپر ہم نے ایک لاکھ ایک گورنمنٹ بتا دی ہے جس کو کسی چیز کا میرے خیال علم نہیں ہے اب ہم ایک ہی ہمارا کام رہ گیا ہے گورنمنٹ کا اور یہ کہ جی جو ہم نے لونز لیے ہیں ان کی جو ہے ڈیٹ کی جو کسٹے ہیں ڈیٹ کی ایکچول کسٹے نہیں ان پہ جو ہم نے ڈیٹ دینے ہیں جو لون اصل کیا ہے اس پہ جو ہم نے انٹریسٹ دینے ہیں ٹھیک ہے لون جو لیا ہوئے ہیں اس کے انٹریسٹ کے کسٹے ہم جو ہے وہ پے کرتے رہے ہیں یہ ہمارے بیناس مرسٹر جو ہے ڈاکٹر شمشاد کا یہی کام رہ گیا ہے اور بڑی وہ خوش ہے کہاں جی میں نے یہ کسٹے پے کر دی ہیں بڑی مہربانی ہے نا تو آپ اپنے ذرا 230 ملین کو بھی دیکھ لیں آپ جو آپ کے اردگیرد لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو پرائیم ارسٹر اس میں آگے بیٹھ گئے ہیں یا دوسرے بٹھا دی ہیں جس نے بٹھایا ہے کوئی آپ ایسے لوگ کو اوپر لائیں جو کم از کم جن کو کوئی فلاسٹری کا پتا ہو اسٹری کا پتا ہو جن کو کچھ ایک ان کی سٹڈی ہو کہ بھئی کہاں سٹینڈ لینا ہے اور کہاں نہیں سٹینڈ لینا یہ ہمیں ہمیشہ ہماری اگلی رسم کو اس کا بھگتنا پڑے گا کہ ہم نے یہ جو غزہ بیخ ہے ہمیں عباس سے کوئی امدر دی نہیں لیکن غزہ کے سیورین لوگ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے ہم جو عوام پاکستان کے ان کے ساتھ ہیں انفرچنلی ہمارے ہاتھ پتے ہوئے ہیں اور یہ جنہوں نے ہمارے ہاتھ باندے ہوئے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کے ہاتھ بھی زلد دور تک نہیں جائیں گے یہ ان کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا اور اس کے علاوہ جو دوسرے ممالک ہیں جن کی جو جو رول پلے کر سکتے ہیں جس میں میں یورپ کو اور امریکہ کو مرد الزام ٹھراتا ہوں کہ اگر وہ اس چنگ کو بند نہیں کراتے تو وہ جو وار ٹائمز جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز وہاں کر رہی ہیں اس میں یہ بھی شامل ہوں گے اگر آپ ان کو ٹرائے کر سکیں اس وقت یا نہ کر سکیں یہ ایک دوسری بات ہے لیکن وہ اس ظلم میں ضرور شامل ہے وہ اس پچوں کے خون میں ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں مریضوں کے خون میں ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں خواتین کے خون میں ان کے ہاتھ ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ تو بڑی سیولائزیشن آپ سمیتے ہیں میں ان برنی سینڈر اور وہ دوسرے جیوش جنہوں نے ان کو سلوٹ کوئیش کرتا ہوں جنہوں نے آواز اٹھائی ہے امامہ نے بھی تھوڑی بہت آواز اٹھائی ہے کہ یہ آپ اسرائیل کو یہ بتائیں اور اس چین کو بند کروائیں کہ احماس کو کل کرنے کام لیے آپ کو بچوں کو کل نہیں کرنا آپ کو غزہ کو ایک کھنڈر نہیں بنانا آپ کو بائیس لاکھ لوگوں کو کہا سمندر میں پھینکنا ہے تو یہ سلسلے پھر چلتے رہتے ہیں قومیں اوپر نیچے آتی رہتے ہیں آپ تاریخ کو پڑھ لیں تو آج اگر آپ اوپر ہیں تو کل کوئی دوسرے اوپر ہوں گے کبھی یہ سپینش امپائر تھی اور پھر بیٹش امپائر تھی وہ بھی نہیں رہی اب پھر یہ جو پیکس امارکہ بھی نہیں رہی گا تو یہ تمام جو لوگ کوتیں ہیں ان کو سوچنا جائے اور یوئن کو بھی سوچیں یوئن کو کیا سوچے یوئن کا سیکرٹی جنرل بچارہ کیا اس نے تو کنٹریز پر سے لیکن وہاں جو پی فائی 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 کنٹریز ہیں چائنا ہے رشیخ ہے وہ اپنی ایک وار میں رسیہ اور جو یکرین کی وار میں بیزی ہے ان کے اپنے مسائل ہیں لیکن کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ جو ہم نے ہم نے ایک آرگنیزیشن بنائی تھی کہ جو امن کی ذمہ دار ہوگی جو دنیا میں امن قائم کرے گی کیا اس میں کام یا ہوئی یا نہ ہوئی اور ابھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو یو این اے وہ بھی ایرائیلیمنٹ ہوگی ہے یو این کا سیکریٹی جنرل کی بچارہ ایرائیلیمنٹ ہوگیا ہے ہاں من کا انروا کا جو کام ہے وہاں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو وہ اپنا غزہ کے جو وقین ہیں جو قیدی ہیں میں ہم کو قیدی کہوں گا کہ جو دو بائیس لاکھ لوگ جو قیدی وہاں بچارے بھوک پیاس سے مر رہے ہیں ان کے لیے وہ کوششیں جو بھی کر رہا ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن ہم توقع کرتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے اگر وہ ہم کو ریپیزنٹ کرتی ہے تو وہ فورس پولی اس چیز کو اب تو وقت گزر گیا لیکن پھر بھی اب بھی وقت ہے کہ آپ اسرائیل پہ زور دیں اپنے دوستوں کے ذریعے چائنہ کے ذریعے رسیہ کے ذریعے یوکے کے ذریعے انگلینڈ کے ذریعے چائنہ کو انوالک کریں دوسرے لوگوں کو انوالک کریں اور کم از کم کم از کم یہ جو ہے آئل کو تو بند کریں یہ تو سارے کا سارا آئل جو ہے وہ ترقی کے راستے سے جا رہا ہے اسرائیل کو تو یہ ترکش پریزیڈنٹ کو وہ ایسے سٹیٹمنٹ بہت دے رہے ہیں لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اس کو بند کرائیں گے یا نہیں بند کرائیں گے جب تک کوئی کنکریٹ میئر ہم نہیں لیتے اسرائی کے خلاف تب تک یہ جو ایک موزی میں جن اس کو کہتا ہوں اسرائیل یہ جو ہے یہ اس کو ہم گزم میں بند نہیں کر سکیں گے اس نے جو تباہی میں چاہیے اگرچہ یہ اس کو خود بھی بھکنے پڑے گی لیکن اس وقت اس تباہی کو روکنا بہت ضروری ہے جس کے لیے کنکریٹ میئر لینے چاہیے اسے کے ساتھ ہم اپنا پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ یہ چینل جو ہے یہ مظلوم لوگ کی آواز اٹھا رہا ہے اور ہم نے پیچھلے چار پرگرام پلسٹین کے لیے کی ہیں اس کے علاوہ ہم جو ہے عام لوگ کی بات کرتے ہیں ہم ملیٹ کے بات نہیں کرتے اور اس کے علاوہ ہم آپ کو مختلف کتابوں کا بات بتاتے رہتے ہیں اس دورہ ہم آپ کو جو پڑھیں آپ انگریزی سمجھتے ہیں یہ پڑھتے ہیں وہ ان کے لیے یہ ہے کہ فرانسیس فوکو یامہ کی یہ دوزار چودہ میں جو پسکر پرسٹ بک آئی تھی پولیٹیکل آرڈر اینڈ پولیٹیکل ڈکے پولیٹیکل آرڈر اینڈ پولیٹیکل ڈکے یہ آپ بک جو ہے اس کا ضرور مطالعہ کریں یہ آپ کو جو ہے انڈسٹری ریولیشن سے لے کے اب جو گلوبلیزیشن ہے وہ اس تک آپ کو اس کے بارے میں ایک یہ بڑا کریٹیکل انیلیسز ہے جو آپ کو کافی جو ہے ورلڈ پولیٹیکس کے بارے میں انڈسٹری ریولیشن بارے میں کیا چینجز آئیں یہ سارا بتائے گا اور خاص کر جو لوگ سبس سبس کے تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی جو دعا بھی کر رہے ہیں تیاری اپنی ریڈنگ میں اس کو ضرور آپ شامل رکھیں اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں خوش و خرم رہیں اور امید رکھیں کہ یہ جو ظلم جاری ہے غزہ میں یہ انشاءاللہ ختم ہوگا اور ظلم جب بڑھتا ہے تو میٹی جاتا ہے اسی کے ساتھ آپ سے میں الویدہ ہوتا ہوں آپ سے الویدہ یعنی کہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں Thank you very much